شمون عباسی کی فلم درج جو کہ اسی مہینے پاکستان میں ریلیز ہونے جا رہی تھی لیکن مذکورہ فلم کو بین کر دیا گیا اس فلم کو کیوں بین کیا گیا یہ بتانے سے پہلے آپ کو فلم کے متعلق اگاہ کرتے ہیں فلم درج کے رائٹر اور ڈریکٹر شمون عباسی ہیں اور اس فلم میں مرکزی کردار بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں اس فلم کی پرڈیوسر شیری شاہ ہے وہ بھی اس فلم کی مرکزی ادکارہ ہے مذکورہ فلم پاکستان کی ایک حقیقی کہانی پر مبنی ہے بکہ ایک سے زائد سچی کہانیاں اس فلم میں دکھائی گئی ہیں کہانی یہ ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں جو مردہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں خاتون میڈیا رپورٹر کا شوہر اغواہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے فلم بہت ہی سنسنی خیز ہے آپ اس فلم کا ٹریلر بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں بیرون ممالک میں لوگوں کی بہت بڑی تداد اس فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کر رہی ہے اور مذکورہ فلم کو پاکستان میں بھی 18 اکتوبر کو ریلیز ہونا تھا لیکن سینسر بورٹ کی جانب سے فلم کی پاکستان میں نمائش پر پبندی لگا دی گئی ہے لیکن پاس ذاپتہ طور پر پبندی کی وجہ پیان نہیں کی گئی مذکورہ فلم 10 اکتوبر کو خلیج ممالک میں اور 11 اکتوبر کو امریکہ، انگلینڈ، کیننڈا، ناروے اور ڈینمارک میں ریلیز ہوگی چونکہ مذکورہ فلم حقیقی کہانیوں پر مبنی ہے جو واقعات پاکستان میں حقیقت میں رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں ان واقعات پر فلم بنانے سے معاشرے میں بہتری آئے گی یا پاکستان کا امیج پوری دنیا میں خراب ہوگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار نجا کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ